بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لیٹس اور نئے نیک ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی نیا اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ ابھی اویلیبل نہیں ہے اس لئے بگنرز کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کوئی پاڑا میں سکپ نہیں کرنا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بکرم کا پیس لیا اسے ڈبل فول کر لیا ہے ڈبل فول بگرم کی چڑھائی یہاں پہ پانچ انچ ہے جبکہ اس کی جو لمبائی لی ہے وہ بھی پانچ انچ لی ہے اب اس کے اندر ہم نے نیک ڈرا کرنا ہے یہ دیکھیں ڈبل فول ہے بند باری سائٹ سے ہم چار انچ لیں گے یہ نیک کی چڑھائی ہوگی یعنی کہ ورد اور اسے ڈیپ یہاں پہ ہم چار انچ لیں گے یعنی کہ یہ وہاں جو نیک ہوگا یہ براد نیک ہوگا اور یہ بورٹ نیک میں آئے گا اس جہاں سے بھی چار انچ مارک کریں اس سائی سے بھی چار انچ مارک کریں اب یہاں پہ مارکنگ کو آپ اس میں ملا لیں سکیر کی مدد سے اس سے ملا لیں اب اس ڈیمنشن کے اندر ہم نے نیکڈ ڈراغ کرنا ہے تو پہلے ہلکی ہاتھوں سے آپ مارکنگ کر لیں جو بھی آپ کی پرفیکٹ مارکنگ آئے اس کو پھر ڈار کر لیں تو یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے ڈوٹس لگا لیا بعد میں ان کو اچھی طرح سے ملا لوں گی اب ایکسٹرا آپ نے ایک نیچ لینا ہے اس سے کم نہیں لینا اور یہاں سے بھی آپ نے بلکل پرفیکٹو گلائی دینی ہے اس کے بعد سینٹر میں پنز لگا لیں تاکہ کٹنگ کرنی میں آسانی ہو یہ میرے پاس بکرم ہے جو کہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اب اندر والی سائیڈ سے پہلے کٹنگ کریں گے گلائی آپ کی بلکل پرفیکٹ ہونی چاہیے اس کے بعد باہر والی سائیڈ سے کٹنگ کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پریز چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمیت باہت دے تاکہ اندر بھی آپ کو ایسی ویڈیوز مل سکیں اب پنز نکال کے کھوڑ کے دیکھنے یہ ہمارے نیک ڈرا ہو گیا ہے کٹنگ ہو گئی ہے اب یہ نیک مکمل نہیں ہوا ہمیں نیچے اس کے جو پی سی سینٹر سے نکلا ہے اس پہ ہم نے ایک اور شیپ تیار کرنی ہے جسے ہم ڈائمنڈ شیپ کہیں گے یہ سکیئر کی طرح ہوگا لیکن یہ ڈائمنڈ میں ہی شمار ہوگا پہلے یہاں پہ اٹھائی انچ پہ میں نے مارک کیا اور اس کے بعد ہم نے ڈیڑھ انچ مارک کرنا ہے جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوگا اس کے درمیان میں اب اس مارکنگ کو آپ نے سکیئل کی مل سے سیدھا کر لینا ہے سکیئل کی اور بکرم کی آپس میں سائیڈیں باہر واجتر اس سے آپس میں ملنی چاہیے اس سے ہماری مارکنگ بلکل پرفیکٹ لائن لگے گی اب اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے ڈیڑھ انچ کی مارکنگ پہ نیچے وائی لائن سے اوپر سینٹر والی لائن تاکہ جہاں پہ بھی آپ کا ڈیڑھ انچ آئے آپ نے اس طرح سے پرچھا مارک لگا رہے ہیں اب اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے سینٹر والی لائن سے اور سینٹر کو پھر اوپر انٹ تک آپ نے ملا دینا ہے یہاں پہ مارکنگ آپ نے بلکل پرفیکٹ کرنی ہے دھیان سے اس طرح سے بلا لینا اب ایکسٹرہ مارجن لینا ہے آپ نے ہافیں سے لے سکتے ہیں یا ہافیں سے ایک پوائنٹ زیادہ بھی اس سے کم آپ نے نہیں لینا میں یہاں سکیل کی مرسے ویسے ہی مارکنگ کرلوں گی اب آپ نے سینٹر سے پہلے کٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے پینز لازمی لگانی ہے تو میں نے یہاں پینز لگا لینا ہے پہلے سینٹر والی سائٹ سے میں کٹ کروں گی اندر والی سائٹ سے اس کے بعد باہر والی سائٹ سے ہم نے کٹ کرنا ہے یہ ورہ نیکٹ میں آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ میں ہے یہ بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ڈائمنڈ شیپ میں بن گیا ابھی اس کی کٹنگ مکمل نہیں ہوئی ابھی ہم نے اسی کے اکورڈنگ دو انچ کا اور یہاں پہ بٹی لینی ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ دو انچ کی بٹی میں نے یہاں پہ لیئے یہ دیکھیں اس کو بعد میں ہم کم کر دیں گے لیکن پہلہ اس سے اس طرح اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ ہم اس کے برابر ہی چڑھائی لے سکیں اب پہلے نیچے والی سائٹ سے یہاں پہ مارک کر لیں یا کٹ لگا لیں پھر اوپر والی سائٹ کو بھی اس طرح واپس رکھیں اور دوسری سائٹ پہ بھی کٹ لگا لیں اس طرح نیچے کر کے آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا گیا پہا تو یہاں پہ ہم مارک کر لیں گے اب اس لین کو سیدھا کر کے ہم کٹ کر لیں گے سیدھا سیدھا آپ ایسے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کا بلکل برابر ہونا چاہیے یہ والا بکرم کا پیس اس طرح اس سے کٹ کر لیں گے یہ آپ نے کٹنگ کرنے سے پہلے اگر آپ کے نیچے والی پیس کی نیچے والی کی طرف سائٹ ہے جو چمکنے والی ہے تو اوپر آپ نے یہ دو انچ کا پیس رکھا ہے تو اس کی سائٹ بھی نیچے لی طرف ہونی چاہیے اب یہاں پہ آپ سلائی کے کھا سکتے ہیں یہ ایسے ہی پیسٹ کر سکتے ہیں یہ دو انچ کا ہے یہ اس طرح سے فولڈ ہو کے آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری لکھ آئے گی اب ایکسٹرا فیبرک لیں اس کا سینٹر بنالیں پہلے پریس کی مندر سے اب کھول کے رکھیں جو بھی اس کے اندر سے پیس نکلا تھا جیسے ہی اس کی بڑی سائٹ اوپر کی طرف تھی ایسے ہی سے رکھنا ہے سینٹر کھول کے بلکل سینٹر بناتے ہوئے دونوں کا یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے بڑی سائٹ اوپر کی طرف ہے جو لمبی سائٹ اس طرح سینٹر میں رکھیں اور ہلکا سا پریس کر لیں زیادہ نہیں کرنا کیونکہ بعد میں ہمیں سے نکالنا ہے اب اس کو رکھیں جمکنے والی سائٹ نیچے کی طرف کر کے اس طرح سے یہ چیزیں اپنے دھیان سے دیکھنے ہیں اب اسے ہلکا ہلکا سا پریس کریں جب اوپر سے کھولی سائٹ سے آپ نے اسے کرنا ہے پریس اس کو سینٹر سے نکال دیں اپنے ایک انچ کا پوائنٹ چھوڑنا ہے جو کھولی سائٹ ہے وہاں سے اچھی طرح سے پریس کر لیں اسے بھٹھا لیں اب جو پیسے ریدہ سے ہم نے کٹ کیا تھا اس کے اوپر بلکل برابر رکھیں گے میں نے ایکسٹر کٹ کر دیا ہے اب یہ تو قریباً ڈیڑی انچ کا ہمارے پاس رہا گیا ہے اس طرح سے اچھی طرح پریس کرنے کے بعد دوسری سائٹ سے بھی کر لیں تاکہ اور مضبوط ہو جائے اب ایکسٹر فیبرک کٹ کر دیں یہاں سے آپ نے بلکل دھیان سے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایسے کٹ کیا اب میں کو قریب سے سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں جو چھوٹی سائٹ ہے یہاں پہ ہم نے کٹ لگانا ہے تاکہ فولڈ کرنے میں آسانی ہو اس طرح سے ترچھا کٹ لگانا ہے جس طرح سے یہ والا پیس ہم نے نیچے والا کٹ کیا تھا چھوٹی سائٹ والا یہاں پہ کٹ لازمی ہے اب اسے اس طرف سے سٹیچ کریں گے بڑے والی سائٹ کی طرف سے ہمیں ایکسٹر فیبرک کی ضرورت جو ہم نے پٹی لگائی ہے دو ایچ کی اس کے لئے یہ ضرورت ہے ایکسٹر فیبرک لکھنے کی اس والی سائٹ جو چھوٹی پٹی ہے نا اس ڈائیمنڈ شیپ کی وہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے اسے فولڈ کر کے سلائی لگا دیں گے تو یہ دیکھیں اب اس کا سینٹر بلکل بیسے بنانے جیسے بنا ہوا تھا پہلے اب یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر مار پاس بن گیا اب نیک کا بھی سینٹر بنا لیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے مار پاس سلائی ہوگا یہ دیکھیں جو چھوٹی سائٹ ہے نا ڈائیمنڈ شیپ کی اس کے اوپر ہاف ہنچ کا مار کر لیں کیونکہ یہ والی سائٹ ہماری سلائی میں جائے گی یہاں پر مار کر لیں اب نیک کو اس کے اوپر بلکل برابر رکھنے سینٹر میں لاتے ہوگے تو اس طرح ہمارا نیک آئے گا اور یہ اوپر بارا فیبرک اس طرح سے فولڈ ہو جائے گا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس طرح سے یہ فولڈ ہوگا اس طرح سے ایکسرا فیبرک فولڈ ہوگا تو یہ بلکل اچھی طریقے سے یہاں پر اپس میں فولڈ ہو جائے گا سلائی کرنے کے لئے یا پھر ہینڈ سٹیچ کرنے کے لئے اب ایکسرا فیبرک لیں یہ میں لیا جوائنٹ ڈالا ہے تو جوائنٹ ڈالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اس کے اوپر لیا سٹیچ کرنے کے لئے جو کے بعد میں جوائنٹ نظر نہیں آئے گا اب چمکنے والی سائیڈ اس کے ساتھ پیسٹ کرنے ہی ہے ہم نے نیک والی جو فیبرک ہم نے لیا ہے پہلے اس طرح سے اسے فولڈ کریں کہ سینٹر بنالیں گے پریس کی مدد سے تاکہ ہمیں آسانی ہو نیک کو پیسٹ کرنے میں اب اس کے اوپر نیک کا سینٹر ملا کر رکھیں گے اب اسی طرح سے آپ نے اسے پیسٹ نہیں کرنا تاکہ آپ نے اسے میجر کرنا کہ آپ کو آپ کا اتنا ہی ہے میں نے یہ میجر کیا ہے آپ دونوں طرف سے سینٹر سے میجر کر لیں ہمارا نیک 8 انچ کا تھا ڈبر پول 4 انچ تو یہاں پر 8 انچ آ رہا ہے تو نیک کو سینٹر بنا کر رکھیں اور پینسل کے عمل سے دونوں طرف 4-4 انچ کے آپ پر مارک کر لیں یہ دیکھیں یہاں پر 4 انچ چا رہا ہے اس طرف مارک کر لوں گی اور دوسری طرف بھی 4 انچ یعنی کہ 8 انچ پر مارک کر لوں گی اب اس مارکنگ کے اوپر رکھیں ہم نے نیک کو سٹیچ کرنا پہلے سینٹر سے آپ یہاں پر کر لیا کریں پیسٹ پھر آسانی ہوتی ہے پھر باہر والی سائٹ سے پہلے سینٹر سے تھوڑا سا پریس کر لیتے ہیں تاکہ مضبوط ہی آئے اب مارکنگ کے اوپر سے ملاتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں بھلوگرہ کوئی بھی آپ کا ہونا نہیں چاہیے جو میں نے جوائنٹ کپڑے میں ڈالا تھا میں نے اسے دونوں طرف پلٹ کے پریس کر لیا تھا اچھی دیکھیں کہ سب ایکسٹرا مارجن کٹ کر دیں بس ہلکا سا مارجن رکھیں تقریباً ہاف اینچ کا میرے پاس بھی یہ ہاف اینچ کا ہی مارجن ہے اب اسی طرح کا ایک اور ایکسٹرا فیبرک لیں ہمیں نیدہ سے یہ نیک بنانا ہے اسی طرح سے اوپر سے ٹریٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر رکھیں آپ اس میں سائڈوں کو ملا کے اس کے لئے بھی ہمیں اتنا ہی فیبرک لینا جتنا ہم نے جس پہ نیک پیسٹ کیا وہ فیبرک لیا ہے بالکل یہ دونوں فیبرک برابر ہونے چاہیے اب نیک کو اس طرح سے ملائیں بکرم کو بکرم کے ساتھ اندر والی سائیڈ سے اور یہاں پہ سینٹر میں کٹ لگا لیں اس کے بعد نیچے والے فیبرک کو نکال دیں اور اوپر والے کو اس طرح سے فولڈ کر کے رف سٹیچ کر لیں تو یہاں پہ میں رف سٹیچ کر لیتی ہوں اتنی دیر میں آپ نے چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ لگے بیرائیں انکوں کو لازمیت بائیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تو اتنی دیر میں ماریہ پسلائی لگ چکی ہے یہ آپ بڑا ٹانکہ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اب نیک لیں یہ شرٹ لیں اور نیک دونوں کو لیں جو شرٹ ہے اس کے سینٹر میں پہلے کٹ لگا ہوا اسے کھول کر رکھیں سینٹر اس کا بھی آپ نے لازمی بنانا ہے یہاں پہ امبرویڈری ہوئی ہوئی ہے تو آپ کو زیادہ سینٹر نظر نہیں آ رہا ہوگا اب نیک کو اس طرح سے سینٹر بنا لیں پریس کی منسی یا پھر ہاتھ کی منسی دبا کے تو یہ لان کا فیبر کے ہاتھ سے بن گیا ہے اب سائنوں سے آپ کا نیک آپس میں بلکل شرٹ کے ساتھ اٹھائچ ہونا چاہیے چاہے آپ نیک کو تھوڑا نیچے کر لیں لیکن شرٹ کے ساتھ اٹھائچ ہونا چاہیے اوپر سے اب نیک کو اس طرح سے رکھ کے ہم ساتھ سا یہاں پہ مارکنگ کر لیں گے یہی مارا نیک یہاں تک سٹیچ ہوگا یہ بیگنرز کے لئے بہت ہی آسان تھی کہ میں نے شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سا سا انڈ تک آپ دوسری سائیڈ تک مارکنگ کر لیں تو یہ دیکھیں ہمارے پر دلکل ویسا ہی نیک بن گیا جو ہم نے فولڈ کیا بکروں کے ساتھ یہ دیکھیں اب یہاں پر اس کا سینٹر ہے تو یہ تو پرفیکٹ یہاں پر سٹیچنگ آئے گی نیک کی یہ دیکھیں اس طرح نیک رکھیں گے تو یہ تو نیک کی مارکنگ ہے لیکن ہمیں ایکسٹرا مارجن بھی چاہیے جو سلائی میں آئے گا تو ہاف ایچ ہم نے اندر کی طرف یہاں پر مارک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے مارکنگ کی اب جہاں پر ہمارا سینٹر بن رہا ہے وہاں پر ہم یہاں پر ایک مارکنگ کر لیں گے ڈارک آپ کو اچھی طرح سے جو نظر آئے جو مارکنگ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اس کے اوپر رکھیں ہم نے نیچے والے شیف تیار ابھی کی جس کو ہم ڈائیمنڈ شیف کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس کا بھی سینٹر بنالیں اور یہ آپ کو مارکنگ یاد ہوگی میں نے ہاف ایچ کا آپ سے کہا تھا کہ مار کرنا ہے یہ اس کے اوپر آنی چاہیے جو ہم نے نیک تیار کرنے کے بعد مارکنگ سب سے پہلے کی تھی شرٹ کے اوپر اور جو ایکسٹرا ہوگی بکرم یہاں پر یہ چھوٹی سائیڈ والی طرف سے ہاف ایچ سلائی میں جائے گی یہ دیکھیں قریب سے آپ دیکھ لیں اس طرح سے یہ آئے گا کپڑے کو فول کرنے کے بعد اب سینٹر میں پنز لگا لیں سینٹر بناتے ہوئے یہاں سے آپ نے قریب سے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اب سلائی یہاں سے لگانے شروع کرنے میں ہے سینٹر آپ نے لازمی مینٹین رکھنا ہے سینٹر آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے ہاتھ کی مز سے بھی سیٹ دوبارہ دوبارہ آپ نے کرتے رہنا ہے اب کورنر اچھی طریقے سے آپ نے سٹیچ کرنے ہے بکرم کے اوپر آپ کی سلائی نہیں آئی چاہیے وانہ نیک پلٹا نہیں جائے گا یعنی کہ دوسری طرف یہ ٹرن پھر نہیں ہوگا اب آپ نے سلائی جہاں تک ہمارا یہ چھوٹا پیس ہے بکرم کا وہاں اینڈ تک لے کے جانے میں اور اس سے ریپیٹ سلائی کو تھوڑا کرنا ہے تاکہ انٹ سے سلائی پکی ہو جائے اب جو سینٹر ہے اس سے تھوڑا سا دور ہٹ کے اپنے دو اینچ کے وکفے پہ اس طرح سے کٹ کرنا ہے یہ قریب سے آپ کو دکھا دوں اس طرح سے کٹ کرتے جائیں سلائی کٹ نہیں ہونے چاہیے بلکل احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ کٹنگ کرنی ہے نیچے تھوڑا یہ امبرالڈری ہے جس کے لئے کٹنگ میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اس طرح سے ایکسٹرا پیس کو نکال دیں اب جہاں پہ کورنر ہے آپ نے کٹ لگانے بہت احتیاط کے ساتھ سلائی کے ساتھ یہ ٹچ نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ نے ایکسٹرا فیبرک کٹ کرنا یہ قریب سے دیکھیں صرف سلائی ہی بچی ہے ایکسٹرا فیبرک میں میں نے کٹ لگا دیا اب اسے ہم نے ٹرن کرنا ہے تو ایکسٹرا فیبرک جو بھی آپ کے پاس آپ کو نظر آئے آپ نے کٹ کرنا ہے اسے فولڈ کریں اس طرح سے اور رونگ سائیڈ کی طرف سے پریس کریں شرٹ کے کپڑے کو تھوڑا سا کھینچ کے آپ نے پریس کرنا ہے پھر ہی آپ کی سیلوٹے میں کیا رہا نکلیں گی ورنہ کپڑا نیچے سے شرٹ کا کٹھا ہی رہے گا اب بکر میں تھوڑا سا اسے فولڈ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے آپ نے اسی طرح سے کھینچ کے یا شاور لگا کے اسے پریس کرنا ہے اس طرح سے میں نے اسے سیٹ کر لیا ہے اور پریس بھی لگا لیا ہے اب دوبارہ سے میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مارا کٹ لگا ہے اب میں آپ کو دوسری طریقے سے بتاتے ہوں یہ جو ہم نے نیچے بارے لمبا سائیڈ رکھی تھا دو اینچ اس کو کیسے کٹ کرنا اسے کیسے علیدہ سے سٹیچ کرنا ہے تو جو نیک ہم نے سیدھی سائیڈ کی طرف مار کیا تھا دوسری سائیڈ پہ مار کریں گے یہاں پہ یہ مارکنگ اس طرف باری اس طرف نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر میں مار کر کے سینٹر بنا لوں نیک کو دوبارہ سے رکھیں گے اور یہاں پہ جو بڑی سائیڈ ہے وہاں پہ مار کر لیں گے اب یہاں سے اس طرح سے ہم نے کٹ کرنا اور آگے مزید ہم نے جو کھولی سائیڈ ہے وہاں پہ دو اینچ ایکسٹر مارک کرنا ہے جس طرح کے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور یہ جو نیک کے لئے ہم نے پرفیکٹ مارکنگ ہے اس سے ایک پوائنٹ پیچھے ہی ہم نے یہ کٹ لگانا ہے اب کٹنگ کریں گے تو آپ مزید گوھر سے دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کوئی ایکسٹر مارجن نہیں لینا ہے اب جیسے مزید آگے بڑھیں گے تو دو اینچ ایکسٹر مارجن ہمیں لینا ہوگا کیونکہ ہم نیچے کی طرف فولڈ کریں گے تو یہاں پہ اپنے ایک پوائنٹ پیچھے ہی رک جانا ہے یہاں پہ مارا پرفیکٹ نیک آئے گا اس طرف کو ترچھا کٹ لگانا ہے تاکہ یہ بارا فیبرک فولڈ ہو سکے اس طرح نیچے کی طرف فولڈ کرنا ہے ہم نے سٹیچ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور یہ سلائی ہم نے سیدھی سائیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے لگانی ہے رونگ سائیڈ کی طرف نہیں لگانی یہ دیکھیں تاکہ کوئی بلو وغیرہ نہ رہے یہاں تک سلائی لگا کے ریپیٹ آپ نے سلائی کرنی ہے یہ بارا نیک دیزائن ہم اپنے دوسرے چینل پر بسکا چکی ہوں ریسینٹلی ہی اب ایکسٹر مارجن کو کٹ کریں ہاف اینچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ ہم نیک سٹیچ کریں گے تو بالکل پر فیکٹ آئے گا پھر یہ مارجن آپ نے لازمی رکھنا ہے اس طرح سے کٹ کر لیں اب نیک رکھ کے بتاتے ہوں کہ اس طرح سے میں نے یہ ایکسٹر مارجن رکھا ہے اگر نہ رکھیں گے تو آپ کا نیک نہیں بنے گا آپ کا نیک چھوٹا پڑ جائے گا اور شرٹ والا فیوک بڑ جائے گا یہ دیکھیں اب اگزیکٹری ہمارا ڈریس سٹیچ ہوگا اب پہلے نیک کو سٹیچ کر لیتے ہیں نیک تیار کرتے ہیں ایکسٹر فیبری کے رکھیں اس طرح سینٹر میں پہلے سلائی لگائیں گے پھر بکرم کے ساتھ ساتھ یہ سینٹر باری سلائی آپ راب سٹیچ بھی لگا سکتے ہیں لیکن بکرم کے ساتھ جو لگانی ہے اپنا نارمل سلائی ہی لگانی ہے بکرم کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے بکرم کے ساتھ سلائی ہونے چاہیے اس نیک کو بنانے سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سے ہر پارٹ کو جو بھی ویڈیو کا حصہ آپ نے لازمی اچھے طریقے سے دیکھنا ہے ایکسٹر فیبری کٹ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں یہ کٹ آپ کے سلائی کے ساتھ ٹاچ نہیں ہونے چاہیے اب اسے آپ نے یہ دیکھیں ایسے کٹ لگنے ہیں فولڈ کرنا ہے اس طرح سے پریس کی مدد سے جو ایکسٹر فیبری کا اسے اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اور بعد میں نیچے کی طرف دبا دینا ہے تو یہاں پہ میں نے فولڈ کر لیا پریس کی مدد سے یہ دیکھیں اب میں آپ کو نیک پہ بتاتی ہوں کہ کس طریقہ سے ہم نے سٹیچ کرنا ہے اب نیک کو جو ایکسٹر مارجن ہم نے لیا تھا جو بھی ہم نے مارکنگ کی تھی اس کے اندر کی طرف اس کے اندر دبا کے ہم نے سٹیچ کرتے جانا ہے پہلے آپ نے اس طرف کو برابر سٹیچ کرنا ہے کپڑے کو کھینچ کے سلائی بلکل نہیں لگانی پھر ہافی جو ہوگا وہ دوسری سائیڈ سے آپ نے سٹیچ کرنا ہے پہلے جب میں نے آپ کو دوسری ویڈیو اپنے چینل پر ویڈیو دکھائی تھی تو میں نے ایک طرف سے نیکسٹ سٹارٹ کیا تھا اور انڈ تک لے گئی تھی اب میں بگرس کے لیے پہلے ہاف نیکسٹ سٹیچ کروں گی پھر دوسری طرف سے ہاف کو لے کیا ہوں گی یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے مارجن اندر ایڈ کرنا تھا اس ویڈیو سائیڈ سے اب دوسری ویڈیو سائیڈ سے بھی آپ نے مئیر کرنا ہے لیکن اگر آپ کو مشکل پیش نہیں آتی تو پھر آپ کو دوسری سائیڈ سے سٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہی سلائی کو جاری رکھ سکتے ہیں یہ جو دو انچ کی پٹی ہے اسے ہٹا کے آپ نے سلائی لگانی ہے کٹو لگا ہوا ہے تو آسانی کے ساتھ یہ والے ایکسٹر فیبرک نیک کے اندر چلا جائے گا پٹی کو ہٹا کے ایکسٹر فیبرک کو اندر کر دیں کٹ آپ نے لمبا نہیں لگانا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس طرح سے آسانی سے ہمارے پاس یہ نیک ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو ہماری پٹی ہم نے دو انچ کی ایکسٹر لیتی یہ نیچے کی طرف فولڈ ہوگی یہ میرے پاس ایمروائیڈری ہوئی ہے اور وہ ایسے بٹا بکر میں ہے تو تھوڑی سے آپ کو ایسا لگے گا جیسے موٹا تھا کپڑا ہو گیا ہے اب جو راف سٹیچ لگایا تھا سینٹر میں اسے نکال دیں اور یہاں پہ میں یہ لیس لگاؤں گی اس والی سلائی جو آپ کو نظر آرہی اس کے ساتھ لیس کو اٹیچ کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے شروع سے سلائی کو پکا کیا ہے میں نے تو نیک کا ہمارے پاس یہاں پہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی پسند کیا جانے والا نیک دیزن ہے آپ بھی اس سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سے نیچے کی طرف فولڈ کر کے میں نے یہاں پہ ہینڈ سٹیچ کیا ہے تو یہ اس کی فائنل لکھ ہے مجھے امیدہ ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی نیکی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو پھر اس چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ لگے بہرائیں کو لازمیت با دیں اگر اس کی میز کی کٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ملتے ہیں اسی طرح کی کسی پیاری ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ